ہلو فرینڈز می نیم اس کاجل اور آپ سبی کا سواگت ہے میری چینل پر اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں یو پی ڈی ایڈ فارس سیمیسٹر سبجیکٹ سائنس جس میں ہم لیسن سکس ڈسکس کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ آپ سبی کا لاش چپٹر ہے ٹھیک ہے جس کا نام ہے پدارت ایوم اس کی آوستہ ہیں اور بہت ہی اچھے سے ہم نے سائنس بلکل شروع سے بہت ہی اچھے سے ڈسکس کیے ہیں اور اسی میں سے آپ کے ایکزیم میں آئیں گے اس سے باہر کچھ نہیں آئے گا ٹھیک ہے یہ آپ کا لاش چپٹر ہے تو چلیے فرینڈز شروع کرتے ہیں اور اگر آپ نے پریبیئس ویڈیوز نہیں دیکھے ہیں تو آج سے بھی کوٹ پلی لیسٹ کا لنک کمنٹس باکس میں مل جائے گا یا پھر آپ ڈسکرپسن باکس میں جا کر دیکھ سکتے ہو اور آپ کو وہاں سے بھی جتنے بھی لنکس ہیں آپ کو مل جائیں گے تو فرینڈز شروع کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اپنے فرینڈز میتر کو سیئر کر دیجئے تو سب سے بہتے ہیں تو ہم یہ جاننے کا پریاز کریں گے کہ پدارت کیا ہے ٹھیک ہے پدارت کیا ہے تو پدارت کیا جو ڈیفنیسن ہو جاتا ہے کہ پدارت وہ ہے جو اسثان گھیرتا ہے جس میں دربیمان ہوتا ہے تو جسے ہم گیاں اندریوں دورا انبھوک کر سکتے ہیں اسے ہی ہم پدارت کہتے ہیں اور لکڑی مٹی تو اگر اگزام میں آئے کہ پدارت کیا ہے تو پدارت ہوا ہے جو اسثان گرتا ہے جس میں دربیمان ہوتا ہے جسے ہم اپنے گیاں اندریوں دورا اور انبھوک کر سکتے ہیں اسے ہم پدارت کہتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ پدارت کی وسستائے کیا ہے تو دیکھئے پدارت کی وسستائے جو ہے وہ ہیں نمتے لکھت ہیں پہلا تو یہ ہی ہو جاتا ہے پدارت کی وسستائے میں کہ پدارت کے کڑ بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں پدارت کے کڑوں کے مد یا اسثان ہوتا ہے پدارت کے کڑ نیرند تر گھومتے رہتے ہیں پدارت کے کڑ ایک دوسرے کو آکرشت کرتے ہیں تو بس آپ تب کو پدارت کی بسستائی بھی پوچھ لیتا ہے کہ پدارت کی بسستائی کیا ہے تو چار پوائنٹ ہے پدارت کے کڑ بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں پدارت کے کڑوں کے مد یا اسثان ہوتا ہے اور پدارت کے کڑ نیرن تا گھومتے رہتے ہیں اور پدارت کے کڑ ایک دوسرے کو آگر سے کرتے رہتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں پدارت کی عوستہیں ٹھیک ہے تو جیسے آپ سبھی کو پتہ ہے کہ پدارت کی عوستہیں تین ہوتی ہیں ٹھیک ہے پدارت کو مکھ روپشے تین بھاؤگوں میں باتا گیا ہے کون کون ٹھوٹس ڈرو گیس پدارت کی کتنی عوستہیں ہیں تو تین عوستہیں ہیں ٹھوٹس ڈرو گیس اب ہم یہ جاننے کا پیاس کریں گے کہ ٹھوز کیا ہے دروگ کیا ہے اور گیز کیا ہے تو ٹھوز کی جو ڈیفرینشن ہوتا ہے ٹھوز پدارتوں کے کڑ بہت پاس پاس ہوتے ہیں اور ان کے بیچ انتر آڑوی کا ستھان بہت کم ہوتا ہے اس لیے ٹھوز پدارت کی آکریتی و آیتن نسچت ہوتا ہے جیسے کی مستق میز تو جو آپ کا ٹھوز ہوتا ہے جو ان کے کڑ ہوتے ہیں بہت پاس پاس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کے بیچ جو انتر آڑوی کا ستھان بہت کم ہوتا ہے اور اس لیے جو ٹھوز پدارت ہیں ان کی آکریتی اور آیتن دونوں ہی نسچت ہوتا ہے ایگزیمپل کے لیے پشتک میز دروگ کیا ہے تو دروگ پدارتوں میں اڑووں کے بیچ میں انتر آڑوی کا ستھان ٹھوز پدارتوں کے تنلا میں ادھک ہوتا ہے یعنی ٹھوز سے اگر ہم تنلا کریں تو اس کا جو آڑوی کا انتر آڑوی کا انتر آڑوی کا ہوتا ہے آسان وہ اس سے تلنا میں ادھک ہوتا ہے اور اس کے اڑو ادھر ادھر گتی کر سکتے ہیں اس لیے دروگ پدارتوں کی آکریتی انسچت ہوتی ہے ٹھیک ہے اور آیتن نسچت ہوتا ہے ایگزیمپل کے لیے آپ کا جل ہو گیا دودھ ہو گیا تیل ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ کا جو ٹھوز تھا اس میں آکریتی اور آیتن دونوں نسچت ہوتا ہے ان کے جو کڑ ہوتے ہیں پاس پاس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر ہم بات کریں دروگ کا تو ٹھوز کی تنلا میں جو ان کا انتر ہوتا ہے اس سے ادھک ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو ان کے آڑو ہوتے ہیں وہ ادھر ادھر گتی کر سکتے ہیں اور اس لیے دروگ پدارت کی جو آکریتی ہوتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ تیل کا کوئی آکریتی نہیں ہوتا ہے تو اس لیے جو آکریتی ہوتی ہے وہ آر نسچت ہوتی ہے اور جو آیتن ہوتا ہے وہ نسچت ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں گیس کی گیس کیا ہے تو گیس پدارتوں کے اڑو بہت دور دور ہوتے ہیں ان کے بیچ انتر آڑوک اسثان بہت تحریک ہوتا ہے یہ اڑو کسی بھی دشا میں گتی کرنے کے لیے سوطنتر ہوتے ہیں اکار اور آیتن دونوں ہی آر نسچت ہوتا ہے اگزیمپل کے لیے آپ کا ایلس ٹو ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ سے بھی کو بہت ہی آسانک سال سمجھ میں آ گیا ہوگا جو آوستھائیں ہیں پدارت کی وہ تین ہیں ٹھیک ہے ٹھوس ڈرو گیس جس میں ٹھوس جو ہوتا ہے اس کی آکریتی اور آیتن دونوں نسچت ہوتا ہے درو کی بات کریں تو ان کا جو آکریتی ہوتی ہے وہ آر نسچت ہوتی ہے اور جو آیتن ہوتا ہے وہ نسچت ہوتا ہے اور اگر ہم بات کریں گیس کی تو ان کا جو آکریتی اور آریتن دونوں ہوتا ہے وہ آر نسچت ہوتا ہے جیسے ایکزامپل کے لیے ڈرو ٹھیک ہے آپ ٹھوس ڈرو گیس کی تُلنا آپ اس فگر کی اگر ہم بات کریں تو ٹھوش میں نہیں اور درو میں اوپر نیچے مطلب بہتے رہتے ہیں اور یہ چار دشاؤں میں بہتا رہتا ہے گھنٹو کی بات کریں تو پرائے درو سے ادھک ہوتا ہے اور جو آپ کا درو ہوتا ہے پرائے تھوش سے کم اور گیس سے ادھک ہوتا ہے گھنٹو کی بات کریں تو پرائے تھوش سے ادھک ہوتا ہے اور جو آپ کا درو ہوتا ہے پرائے تھوش سے کم اور گیس سے ادھک ہوتا ہے اور تھوش درو سے کم ہوتا ہے تو آپ کا جو گیس ہوتا ہے وہ تھوش اور درو سے کم ہوتا ہے تھوش درو کے بات کریں تو تھوش درو ہوتا ہے اور گیس سے ادھک ہوتا ہے گیس کی اس کا گھنٹو ہوتا ہے تھوش اور درو سے کم ہوتا ہے اگر ہم بات کریں تو اشما کے پربھاؤں سے جو ٹھوش ہوتا ہے وہ کم پھیلتے ہیں لیکن ٹھوش کی تلنا کی اگر ہم بات کریں اشما کی تو جو درو ہے وہ ادھک یعنی ٹھوش کی تلنا میں ادھک اور گیس کی تلنا میں کم اور بات کے لیے اگر ہم گیس کی تو ٹھوش اور درو کی تلنا میں بہت ادھک ہوتا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں داب کا پربھاؤں دیکھیں ٹھوش میں آیتن پر پربھاؤں بہت کم ہوتا ہے اور آیتن پر پربھاؤں میں بہت کم ہوتا ہے اور اس میں دیکھیں آیتن پر پربھاؤں شب سے ادھک ہوتا ہے بیبھاجتہ کے بات کریں یعنی ہم بیبھاجن کر سکتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے کڑوں کو سرالتہ پروک جوڑا نہیں جا سکتا ہے اور اس میں جو آپ کا دروہ ہوتا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے کڑوں کو سرالتہ سے ہم جوڑ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے بودھوں کو ملانے پر ایک بڑی بودھ بن جاتی ہے ٹھیک ہے بات کرتے ہیں اگر گیس کی تو چھوٹے چھوٹے کڑ اتین سرالتہ سے سوینگ ہی مل جاتے ہیں تو فرنڈز یہ تینوں میں ڈیفرینٹ پوز دیتا ہے تو آپ اس کو اچھے سیاب کر لیجئے گا ایک سے دو ادھارہ بھی دیکھ لیجئے آپ کا ٹھوس میں لکڑی پتھر برف لوہا کاپر گندک تتہا کوئلہ آ جاتا ہے اگر ہم بات کریں دروہ کی تو دروہ میں تیل برومین جل دودھ گلسرین پارا یہ سے بھی آ جاتا ہے اور گیس میں آپ کا وائو نیٹروجن آدھر بھی آ جاتے ہیں تو فرنڈز آئی ہوپ کہ آپ کو بہت ہی آسانی کے ساتھ ان جو آپ کی آوازتھائیں ہیں پدارت کی بہت ہی آسانی کے ساتھ یاد ہو گیا ہو گیا کیا ڈیفرینٹ ہے اس کے تروں آپ بہت ہی اس میں کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں رہے گا اب ہم بات کرتے ہیں پدارت کی رہسائنک سنڈرچنہ کیا ہے تو رہسائنک سنڈرچنہ کے ادھار پر پدارت کی آوازتھاؤں کو تین بھاگوں میں بھیبھاجت کیا گیا ہے سب سے مہتوپور ہے پدارت کے رہسائنک سنڈرچنہ کے ادھار پر پدارت کے آوازتھاؤں کو تین بھاگوں میں بھیبھاجت کیا گیا ہے جس میں پہلا ہے تتوہ تتوہ وہاں شد پدارت ہے تتوہ وہاں شد پدارت ہے جسے کسی بھی گیات بھوتک ام رہسائنک بھی دیوشے نہ تو دو یا دوشے ادھک پدارتوں میں بھیبھاجت کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اور نہ ہی انیسرار پدارتوں کے یوگ سے بنایا جا سکتا ہے روبرٹ بوائل کے انشار تتوہ یہ پدارت ہے جو کسی بھی بھی دیوشے دو یا دوشے ادھک بھن گڑوں والے پدارتوں میں بھیبھاجت نہیں کیا جا سکتے اور نہ ہی اسے بنایا جا سکتے ہیں یعنی آپ کا جو تتوہ ہوتا ہے یہ ایسے پدارت ہوتے ہیں جو کسی بھی کوئی بھی 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 اپنا لو یہ دو یا دوشے ادھک بھن گڑوں والے پدارتوں میں بھیبھاجت نہیں کیا جا سکتے ہیں اور نہ ہی اسے بنایا جا سکتے ہیں اس میں آپ کا لوہا آ جاتا ہے کاپر آ جاتا ہے برومین آ جاتا ہے اوکسیجن آتا ہے بات کے لئے یوگی کیا ہے تو یہ سدھ پدارت جو دو یا دوشے ادھک تتو کی ایک نشطے تنوپات میں رسانک سنیوک سے بنے ہو یوگی کہلاتے ہیں یوگی کو پریباسط کرتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ یوگی کیا پدارت ہے جو دو یا دوشے ادھک تتو کے نشطے تنوپات میں رسانک سنیوک سے بنتے ہیں اور یوگی کے گڑ اس کے آئےو تتو کے سے بھن ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگزمپل کے لئے آپ کا جل ہو جاتا ہے اب بات کے لئے اگر ہم مصرڑ کا تو مصرڑ یہ پدارت ہے جو دو یا دوشے ادھک پدارتوں کے انشطے تنوپات میں ملنے سے بنتے ہیں سربت ہو گیا ریت پانی ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پدارت کے رسانک سنرچنا عوستہ کے آدار پر تین ہیں ٹھیک ہے تتو یوگی اور مصرڑ اب ہم بات کرتے ہیں یوگی اور مصرڑ میں کیا ڈیفرینٹ ہے کیا انتر ہے تو یوگی اور مصرڑ تو پہلا پوائنٹ یوگی کا یوگی دو یا دوشے ادھک تتو کے نشطے تنوپات میں رسانک سنیوگ سے بنتے ہیں کیا جو یوگی ہوتا ہے دو یا دوشے ادھک تتو کے ایک نشطے تنوپات میں رسانک سنیوگ سے بنتے ہیں جبکہ جو مصرڑ ہوتا ہے مصرڑ دو یا دوشے ادھک پدارتوں کو کسی بھی انوپات میں ملنے سے بنتے ہیں یوگی کا جو دوسرا پوائنٹ ہے کہ یوگی کے گڑ اس کے آوے تتو کے گڑوں سے بھن ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو آپ کا مصرڑ ہوتا ہے مصرڑ کے گڑ اس کے آوے تتو کے گڑوں کے مصرڑ ہوتے ہیں اگر ہم بات کریں ثرڈ پوائنٹ یوگی کا تو یوگی کے آوے تتو کا بہت ایک ویڈیو دوارہ پرثک نہیں کیا جا سکتا اور اگر ہم بات کریں مصرڑ کی تو بہت ایک ویڈیو دوارہ پرثک کیا جا سکتا ہے اگلا فورت آپ کا پوائنٹ ہے کہ یوگی بننے میں اشما اوسترجت یا اوشوشت ہوتی ہے اگر ہم بات کریں مصرڑ کی تو مصرڑ بننے میں اشما اوسترجت یا اوشوشت نہیں ہوتی ہے تو یہ آپ کا ہو گیا یوگی اور مصرڑ میں انتر اب ہم بات کرتے ہیں پدارت کی عوستہ میں پریورتن ٹھیک ہے تو پدارت کی ایک عوستہ میں دوسری عوستہ میں پریورتن ہونے کی کریا کو عوستہ پریورتن کہتے ہیں ٹھیک ہے سب سے محطوظ پور پدارت کی عوستہ میں پریورتن کیا ہے تو پدارت کی ایک turbulent دوسری عوستہ میں پریورتت ہونے کی کریا کو عوستہ پریورت نہیں مل سکتا ہے جو تو ٹھوس پدارت کے دراؤ میں بدلنے کی قریہ یعنی جو آپ کا ٹھوس ہوتا ہے وہ دراؤ میں بدل جاتا ہے تو اس قریہ کو ہم گلن کہتے ہیں وہاں نسچت تاب ٹھیک ہے وہاں نسچت تاب جس پر کوئی ٹھوس پدارت دراؤ میں بدل جاتا ہے وہ گلنانگ کہلاتا ہے تو گلنانگ کیا ہے اب بہت ہی آسانک ساتھ لکھتے ہو اگر گلن پوچھا جائے گلن کیا ہے تو ٹھوز پتارت کے ڈراؤں میں بدل جانے کی کلیا کو جو آپ کا ٹھوز ہوتا ہے وہ دراؤں میں بدل جاتا ہے اس کلیا کو ہم گلن کہتے ہیں اور گلن کجھوں کی پریباسہ ہوتی ہے کہ ایک نشیط تاپ پر ٹھوز جب دراؤں میں پریورتیت ہو جاتا ہے تو اسے ہم گلن کجھیں اب ہم بات کرتے ہیں ہیمانگ کی تو ہیمانگ کیا ہے تو وہاں نشیط تاپ جس پر کوئی دراؤں پتارت ٹھوız میں بدل جاتا ہے اسے ہم ہمانگ کہتے ہیں دیکھیں ابھی کیا تھا گللانگ جو تھا وہ ٹھوش جو تھا ایک نشتی تاپ پر جو ٹھوش تھا وہ دروہ میں بدل جاتا تھا تو اسے ہم گللانگ کہتے تھے اور یہیں آپ کا جو آپ کا جو ہمانگ ہے اس میں جو دروہ ہے ٹھیک ہے وہ ہے نشتی تاپ جس میں دروہ ٹھوش میں بدل جاتا ہے اسے ہم ہم ہمانگ کہتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں واسپی کرر تو جو آپ کا واسپی کرر ہوتا ہے دروشے گیس میں پریورتیت ہونے کے قریہ کو واسپی کرڑ کہلاتی ہے دیکھیں سب سے پہلے ہم نے گللانگ ڈسکلز کیا تو گللانگ کیا ہوتا ہے وہاں نسچتاب جس میں درو سوری وہاں نسچتاب جس میں درو واسپی کرڑ ہوتا ہے اسے ہم گللانگ کہتے ہیں اور ہیمانگ کے جو پریباسہ ہوتی ہے وہاں نسچتاب جس میں درو تھوش میں بدل جاتا ہے اسے ہم ہیمانگ کہتے ہیں اور جو آپ کا واسپے کرڑ ہوتا ہے جو دراؤ سے واسپ میں یہاں واسپ رہے گا میں نے سورو میں گیس بول جائے اس کے جگہ پہ یہاں پہ ہوگا کہ دراؤ واسپ میں پریوارتی ہونے کی قریہ کو واسپے کرڑ کریہ کہلاتی ہے تو آپ واسپن کوتھن اس میں ہوتا ہے آپ کے two types کا جو واسپے کرڑ ہوتا ہے جو آپ کا دراؤ ہوتا ہے وہ واسپ میں بھی بدل جاتا ہے اس کے two types ہوتے ہیں واسپے کرڑ کے پہلا تو ہوتا ہے واسپن اور دوسرا ہوتا ہے قواثن اب ہم یہ جاندے کا پیاس کریں گے کہ واسپن کیا ہے اور قواثن کیا ہے ٹھیک ہے تو واسپن جو ہوتا ہے کہ پرتیک دراؤ شمانی تاپ پر ٹھیک ہے جو واسپن ہوتا ہے پرتیک دراؤ شمانی تاپ پر دھیرے دھیرے گیس آوازہ میں پریورتیت ہوتا رہتا ہے اس بیعہ کو واسپن کہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی جو آپ کا واسپن ہوتا ہے اس میں جو رول ہوتا ہے وہ دراؤ کا ہوتا ہے اور وہ گیس آوازہ میں پریورتیت ہوتا ہے لیکن کس طریقے سے ہوتا ہے کہ پرتیک دراؤ جتنے بھی دراؤ ہے پرتیک دراؤ شمانی تاپ پر نورمل ٹیمپریچر پر دھیرے 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 گیس آوازہ میں پریورتیت ہوتا رہتا ہے اس بیعہ کو واسپن کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر ہم کوتن کی بات کریں تو جب کسی دراؤ کو گرم کرتے ہیں جو آپ کا واشپن تھا وہ کہا تھا پر ایک دراؤ کو ایک شامانی تاپ پر نارمل تاپ پر دھیرے دھیرے آپ گیس سمستر میں پریورتیت ہو جاتا ہے تو اس کے لئے کو واشپن کہتے ہیں لیکن جو آپ کا کوتن ہوتا ہے جب کسی دراؤ کو گرم کرتے ہیں تو اس کا تاپ بڑھتا ہے اور تاپ بڑھاتے رہنے پر ایک استطیق ایسی آتی ہے دراؤ کے بھیتر کے اڑو بھی تیجی سے گیس آوستہ میں پریورتیت ہوڑنے لگتا ہے اور اس کارٹ سارے دراؤ میں بلگلے اٹھنے لگتے ہیں اور اس کلیا کو کوتن کہتے ہیں تو آپ لیکھ سکتے ہو وہاں جس پر کوئی دراؤ پدارت گیس میں بدل جاتا ہے اسے ہم کوتنانگ کہتے ہیں تو اس کو تو ہم کوتنانگ کا ڈیفریشن پوچھے تو ہم اس کو لکھیں گے وہاں جس پر کوئی دراؤ پدارت گیس میں بدل جاتا ہے توشی ہم کوتھن کہتے ہیں لیکن کوتھن اگر پوچھے تو ہم لکھیں گے کہ جب کسی دراؤ کو ہم گرم کرتے ہیں تو اس کا تاب بڑھتا ہے تاب بڑھاتے رہنے پر ایک استثیتی ایسی آتی ہے کہ دراؤ کے بھیتر جو اڑو رہتے ہیں وہ بھی تیجی سے گیس آوستہ میں پریورتیت ہونے لگتا ہے اور اس کارر ساڑھے دراؤ میں بلولے اٹھنے لگتے ہیں اور اس کلیا دراؤ کو کوتھن کہتے ہیں اور جو کوتھن آگ کی پریباسہ ہوتی ہے کہ وہ ہے نیسی تاب جس پر کوئی دراؤ گیس میں بدل جاتا ہے اسے ہم کوتھن آگ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ سمجھ کو بہت ہی آسان سمجھ میں آ گیا ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں واسپن تتھا کوتھن میں انتر کیا ہے تو ابھی ہم نے واسپن دیکھا کوتھن دیکھا واسپن کا جو ڈیفنیشن ہوتا ہے کہ پرتیک درو ٹھیک ہے ایک سمان crafted تاب پر واسپن کے تاب ہوتا ہے یعنی ہم کیا کرتے ہیں کہ جو آپ کا کرتے ہو دراؤ پرتیک درو ایک شمان نے تاب پر دھیرے دھیرے واسپقے میں پریوارٹیت ہو ہوتا ہے لیکن جو آپ کا کوتھن ہوتا ہے کوتھن کی قرآ ایک نشچت تاب پر ہوتی ہے واسپن کے قریہ میں کیول درو کے ستح پر ھرباء پر اوپاست غैسی اوازتہ میں پریوارٹیت ہوتے ہیں لیکن جو آپ کا درو ہوتا ہے درو کے پرتیکھ ہاں کے اڑو ایک نشجد تاپ پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو ایسے ستی آتی ہے کہ جو اس میں اڑو ہوتے ہیں وہ گیسی آوستہ میں پریورتیت ہوتے ہیں لیکن جو آپ کا واسپان ہوتا ہے کیونکہ اس کے ستح پڑھ کے ٹھیک ہے جو اس میں ستح پڑھ کے اڑو ہوتے ہیں وہی گیسی آوستہ میں پریورتیت ہوتے ہیں اور جو آپ کا دھیرے دھیرے ہوتی ہے اور یہ تیری سے گریہ ہوتی ہے اور یہ گریہ وائیو کے پریوراہ کی گتی تتھا وائی کے عادرت سے پربھاویت ہوتی ہے پربھاویت ہوتی ہے اور یہ کریا وائی نہیں یعنی اس میں وائی کا کوئی بھی تو فرنڈز اب یہاں سے آپ کی پدارتوں کی ویلیتہ شروع ہو گیا تو پدارت کی ویلیتہ کیا ہوتا ہے جو پدارت گھولتا ہے اسے ہم ویلے کہتے ہیں اور جس میں گھولا جاتا ہے اسے ہم ویلائک کہتے ہیں اور ویلیے کو ویلائک میں گھولنے سے ویلین فرافت ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کے بارے میں تھوڑا سے جانتے ہیں کہ جس پرکار ویلے پدارت ٹھوش درو یا گیس ہو سکتا ہے اسی پرکار ویلائک بھی ٹھوش درو گیس ہو سکتا ہے یعنی کسی ویلائک میں ویلے کو کتنی بار ماترہ گھولی جا سکتی ہے اسے ہی ویلے کی ویلائتہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ایکزیمپل کے لئے جو پدارت گھولتا ہے تو ویلے یعنی جو ایکزیمپل کے لئے اگر ہم رس کی بات کریں تو ہم لوگ رس بناتے ہیں تو جو پدارت گھولتا ہے یعنی کیا گھولتا ہے چینی گھولتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں بلے کہتے ہیں اور جس میں گھولا جاتا ہے کس میں گھولا جاتا ہے پانی میں گھولا جاتا ہے تو جو پانی میں گھولا جاتا ہے اسے ہم بلائک کہتے ہیں مطلب کہ جو گھولتا ہے اسے ہم بلے کہتے ہیں اور جس میں گھولا جاتا ہے اس کو ہم بلائک کہتے ہیں اور بلے اور بلائک میں گھولے سے آپ کا بلیاں پرابد ہوتا ہے تو یہ تینوں بہت ہی مہتوپور رول ہوتا ہے ایک بار اس کو آپ سمجھ دیں گے پھر کوئی پرابلم نہیں ہوگی تو جو بلے ہوتا ہے جس کو ہم گھولتے ہیں یعنی چینی اور جس میں گھولا جاتا ہے پانی اور ان دونوں کو پانی اور چینی کو جو میسٹر ہوتا ہے اسے ہم بلیاں کہتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں کسی پدار کی دروہ کی گھول جانے کی چھمتا کو بلیتا کہتے ہیں تو فریڈز اب ہم جو میسٹر ہوتا ہے وہ کتنے پرکار کا ہوتا ہے یہ پرس نہ ایسا آ سکتا ہے تو میسٹر ہوتا ہے وہ ٹو ٹائپز کو ہوتا ہے پہلا تو ہوتا ہے شامانگی میسٹر ایسا میسٹر جس میں میسٹر کے گھٹک دکھائی نہیں دیتے ہیں شامانگی میسٹر کہلاتا ہے جس میں آپ کا نمک جل کا میسٹر آتا ہے چینی کا جل کا میسٹر آتا ہے اور ہوا بھی آ جاتا ہے اگر بشمانگی میسٹر کے بات کریں تو ایسا مصرڈ جس میں مصرڈ کے گھٹک دکھائی دیتے ہیں بشمانگی مصرڈ کیا لاتا ہے جل ری تتھا گیہوں تتھا بھوشا اب ہم بات کرتے ہیں شمانگی مصرڈ تتھا بشمانگی مصرڈ میں آنتر کیا ہے تو شمانگی مصرڈ اور بشمانگی مصرڈ فرش پوائنٹ اس میں پرتیک بھاگ کا شنگٹھن ایک سا ہوتا ہے اس میں پرتیک بھاگ کا شنگٹھن ایک سا نہیں ہوتا ہے سامانگی مسٹر کے بیوین اویو کے شماؤ کو پرٹھک روپ سے دیکھا نہیں جا سکتا ہے اور بشمانگی میں دیکھا جا سکتا ہے اب دیکھئے مسٹروں کا پرٹھک کرر کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے تو کسی مسٹر سے اس کے تطو کو الگ الگ کرنا پرٹھک کرر کہلاتا ہے پرٹھک کرر میں مسٹر سے انا وشک تطو تتھا لاپ دیک ایوم شد تطو کو الگ کیا جاتا ہے اب ہم یہ ڈیسکس کریں گے پرٹھک کرر کی بیڈیا کون کونسی ہے تو کسی مسرڑ کے گھٹکوں کو ایک دوسرے سے پرثک کرنے کیلئے کسی گھٹک کے ان گھڑوں کو جاننا آوشک ہوتا ہے جو دوسرے کے گھٹک سے بھننے اسی گھڑ کا اپیوک کرتے ہوئے پرثک کرڑوں کی بیدیوں کا چین کیا رہتا ہے اور مسرڑوں کے پرثک کرڑ کی کچھ شمان نے بھی دیا جو ہے وہ نمنا لیکن پہلا ہے بھنن یعنی کچھ اناجوں میں جیسے کہ گیہوں چاول دال میں کچھ انوپیوگی تتھ جیسے کوئی کنکڑ ٹھیک ہے مٹی جو ان اناجوں کی آکرتی ہیں ہم رنگ سے بھنن ہوتے ہیں الگ ہوتے ہیں انہیں ہاتھ سے بھن کر الگ کیا جاتا ہے اس بیدی کو ہم بھنڈا کہتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں چالنا کچھ اناج جیسے کہ آٹے سے بھوشی آج ہی جیسے تتو سے الگ کرنے کے لیے اسے چلنی میں رہ کر چلایا جاتا ہے اور اسے پرکار انی اناجوں کو بھی ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے یہاں بھنڈی اپنائی جاتی ہے اور اناج سے انا وشاک وزتوں کی الگ کرنے کے پرکویا کو چالنا کہتے ہیں فٹکنا کسے کہتے ہیں تو فٹکنے سے حل کے پراث گوشو کو الگ کیا جاتا ہے چوںبکی اپرتھا کرتے تو چوںبک کے دورے کسی میسٹر سے چوںبکی اپuepدارتوں کو الگ کرنے کے بھی دیکھوں چیمبکی اپرتھا کرتے ہیں اس بھی دی میں ان میسٹروں کے تتوں کو پراث گوشو پراث گوشو پرس صدا ہے جیسے لوہے کے بھورادے اردپارتن کیا ہوتا ہے تو اس بیدھی دوارہ دو تھوش ایسے پدارتوں کی مشرر کو الگ کرتے ہیں جس میں ایک تھوش اردپارتت اور دوسرا نہیں یعنی جو آپ کا اردپارتن ہوتا ہے اس بیدھی دوارہ دو تھوش ہوتے ہیں ایسے پدارتوں کی مشرر کو الگ کرتے ہیں جس میں ایک تھوش جو ہوتا ہے وہ اردپارتت ہو اور دوسرا نہیں یہ سبھی پدار جو گرم کرنے پر بینہ دروہ میں بدلے سیدھے گیس میں بدل جاتے ہیں اردپارتن کہلاتے ہیں یعنی جو ایسا تھوش جو بینہ دروہ میں بدلے سیدھے گیس میں بدل جاتا ہے اسے ہم اردپارتن کہتے ہیں اور یہاں اردپارتن کہلاتے ہیں اب بات کرتے ہیں چھاننا مطلب کہ ایک چھاننا کاغش کو اس پرکار کے موڑے اس پرکار سے موڑے کی یہاں شنکوں کی اکار کا بن جائے تثہ جس میں ایک اور فیلٹر پیپر کی تین تثہ دوسری اور فیلٹر پیپر کی ایک پرت رہے فیلٹر پیپر کو کیپ میں رکھ کر پانی سے بھیگو کر کیپ کے اندر دیوار کی اور چھپکا دیا جاتا ہے اور اسے کیپ کے سہیت اسٹینڈ میں لگا دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں تل چھٹی کریں سب سے مہتے پور ہے درو میں اور بلیا کوشک کو مشرر سے ہلکے بھاری اس بیدی دوارہ الگ کیا جاتا ہے یعنی جب آپ کا اور بلیا کوشک کے مشرر میں جو ہلکے بھاری ہوتے ہیں اس بیدی دوارہ الگ کیا جاتا ہے اب کندر مطلب کہ اس بیدی دوارہ درو میں ملی آوائیوں کو الگ کیا جاتا ہے جسے دودھ سے ملائی کا الگ کرنا اگلا ہے آشون بیدی یعنی جب دو درو کے کوتھنانگ میں انتر ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی جب دو درو کے کوتھنانگ میں انتر ہوتا ہے تو اس کی مشرر کو آشون بیدی دوارہ پرتک کرتے ہیں یعنی کسی بیلین سے واسپی کرر اور شنگنان بیدی دوارہ شد درو پتھنے کی پرکریا کو آشون بیدی کہتے ہیں اس قریا میں واسپی کرر ایوام شنگنان دونوں رہتی ہیں اگلا ہے آپ کا کرشلی کرر تو اس بیدی دوارہ یہاں بیدی درو میں بیلے بیلے آپ سب کو پتہ ہوتا ہے جو چینی ہوتا ہے جس کو گھولا جاتا ہے بیلین ٹھوش کو سودھ پرتک کرنے میں پریوک کے لیے کی جاتی ہے اور سودھ ٹھوش تتھا میسٹر کو ادھیک شدھ گرم درو میں گھولتے ہیں اس گھول میں فیلٹر پیپر سے چھانتے ہیں پرابت بیلین کو تھنڈا کرنے سے سودھ پرابت کے کرشل میں رکھا جاتا ہے جیسے کہ آپ کا فیٹ کری ہو گیا تو یہ آدھیکے کرشل اس بیدی کے دوارہ بنایا جاتی ہے تو یہ آپ کا جو چپٹر تھا وہ ختم ہو گیا ہوگا اور یہ بہت ہی مہتھوپورٹ چپٹر ہے اور ہم نے اس کو ایک ہی ویڈیو میں پورا ختم کر دیا تو آپ اس کو بہت ہی اچھے سے یاد کر لیجے گا تو آج کے لیے اتنا ہی اور جو سائنس ہوتا ہے یہ اپنے لینگوز میں نہیں لکھنا ہوتا ہے جس لینگوز میں اسی لینگوز میں لکھنا ہے کیونکہ آپ کو دو سے تین لائن لکھنا ہوتا ہے اور اگر آپ اپنے لینگوز میں لکھیں گے پھر گلت ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو بہت ہی اچھے سے یاد کر لیجے گا تو فرنڈز آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اپنے فرنڈز میترے کو سیئر کر دیجئے اور اپنے فرنڈز آج کے لیے اپنے فرنڈز آج کے لیے اتنا ہوتا ہے